دمائے مدینہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگردہ مدینہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوا آپ سب خیریت و عافیت سے ہوگے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سازو آباد رکھے اور دنیا و آخرت کی دولت سے مال و مال رکھے آمین یارب العالمین دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شعبائی کے بارے میں ہی بات کریں گے اور شعبائی کے مدینہ سفر کو لے کر جتنی بھی اے ٹو جیڑ نیو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور ان کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اور دوستو ساتھ ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھانے والے ہیں جس میں شعبائی کے آنکھوں میں آسو آ گئے تھے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر شعبائی مدینہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کیوں رونے لگے اور آخر احساس شعبائی نے کیا بولا جو شعبائی کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شعبائی مدینہ کی کس جگہ سفر کر رہے ہیں اور کس جگہ چل رہے ہیں اور مدینہ یعنی مسجد نبوی میں کس وقت داخل ہوں گے اور دوستو شعبائی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشی کی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سننے کے بعد آپ بھی خوشی سے جوم اٹھے گے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شعبائی کا ایک فوٹو دکھانے والا ہوں جس سے دیکھنے کے بعد آپ تھوڑے سے گمگین ہو جاؤ گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے آخر لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور لوگ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں دوستو شعبائی کے حوالے سے بہت ساری افوائے پہلے بھی فیلائی جا رہی تھی اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ شعبائی کے حوالے سے ترہ ترہ کی افوائے فیلائی جا رہی ہے تو دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس فوٹو کو ضرور دیکھ کر جائیے گا اور ویڈیو کو جراسہ بھی اس کی مت کریے گا اور دوستو ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شعبائی کے حوالے سے بتانے والا ہوں کہ شعبائی کا اب جو سفر بچا ہوا ہے وہ کتنے کلومیٹر رہ گیا ہے اور شعبائی آج کس وقت مدینہ یعنی مسجد نبی میں داخل ہو جائیں گے اور دوستو شعبائی نے جو خواب دیکھا تھا وہ اب پورا ہونے جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ شعبائی اپنی منزل کے دن بدن بے حق قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دوستو ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں شعبائی کا ایک لائی ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں جس کے اندر شعبائی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں مدینہ سے اتنے کلومیٹر دور ہوں اور اس وقت میں مدینہ شریف پہنچنے والا ہوں تو دوستو سبھی جانتے ہیں کہ شعبائی کا جو سفر ہو رہا ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں ہو رہا ہے اور لگ بگ ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے شعبائی کو سعودی عرب کے اندر سفر کرتے ہوئے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب شعبائی کا سفر اپنی منزل پر پہنچنے والا ہے تو دوستو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ساری باتیں جاننے کے لئے اور اسی طرح کی جتنی بھی جانکاریاں سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے شعبائی کے سفر کے حوالے سے کہ اس وقت شعبائی کا سفر کہاں پر ہو رہا ہے اور شعبائی کس جگہ سفر کر رہے ہیں اور اس وقت کس جگہ موجود ہے تو دوستو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شعبائی کے حوالے سے کہ الحمدللہ اس وقت شعبائی مدینہ میں تو انٹر ہو گئے ہیں لیکن ابھی مسجد نبی میں داخل نہیں ہوئے ہیں کیونکہ شعبائی کے ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ کوئی بھی ویڈیو مسجد نبی میں داخل ہونے والی نہیں آئی ہے اور جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور دوستو شعبائی کا جو فوٹو میں آپ کو دکھانے والا تھا تو آئیے وہ فوٹو میں آپ کو دکھاتا ہو اس طرح اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ شعبائی کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور شعبائی گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل سے باہر نکال دو تو دوستو میں آپ کو بتا دو جیسا اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فوٹو بلکル غلط ہے شعب بائی بلکل صحیح ہے اور اپنے سفر کو تے کر رہے ہیں اور دوستو شعب بائی نے بچپن میں ہی خواب دیکھا تھا کہ میں پیدل ہی حج کرنے جاؤں گا اور انشاءاللہ اب وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ شعب بائی کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے آمین سمم آمین اور دوستو آپ سب سے درخواستے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور شعب بائی کی ایسی ہی لائیو اپ ڈیٹ اور لائیو کرسن جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے